بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو سوچ میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں مل سکے انڈیا کی ریاست راجستان کے زل جالور کی تحصیل سیالا کے ایک سکول میں ٹریننگ پروگرام کے دوران سکول ٹیچرز کے ناغنڈ دانس کرنے پر ایک استاد کو منوکری سے موتل کر دیا گیا ہے انڈین ویب سائٹ فری پریس جنرل نے جمعرات کو اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ سکول میں تین اسازہ کے ناغنڈ دانس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہونے کے بعد اندزامیہ نے بودھ کے روز ایک ٹیچر کو موتل کر دیا ہے جبکہ دو کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں سوشل میڈیا پر ویرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین اسازہ جن میں سے ایک خاتون استاد ہیں سکول کے ٹریننگ کیمپ کے دوران ناغنڈ دانس میں مصروف ہیں فری پریس جنرل کے مطابق ان تینوں میں سے ایک ماسٹر ٹرینر تھے جن نے سکول میں دیگر اسازہ کی تربیت کے لئے بھیجا گیا تھا جلوز کے زلائی ایڈوکیشن افیسر اشوک کے مطابق جس ٹیچر کو موتل کیا گیا ہے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دیگر ٹیچر کو ٹریننگ کے دوران ناغنڈ دانس کرنے کے لئے اکٹھا کیا اور شوکاز ان ٹیچر کو جاری کیے گئے ہیں جنہوں نے ابھی نئی نئی نوکری شروع کی ہے انہیں شاید قوائد و ثوابت کا پتہ نہ ہو انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان تینوں میں سے کس ٹیچر کو موتل کیا گیا ہے جلائی ایڈوکیشن افیسر نے انڈین اخبار ٹائمز آف انڈیا کو بتایا ہے کہ دانس اور دیگر تفریح سرکرمیوں میں حصہ لینا بری بات نہیں مگر قوائد و ثوابت کی پیروی کرنا سب کے لئے ضروری ہے کچھ اسادزہ نے محکمہ تعلیم کی جانب سے دانس کرنے پر استاد کو موتل کیے جانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ وقفے کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ لفت اندوز ہو رہے تھے ایک استاد نے نام زہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ اس دانس میں بےہودہ یا مزہر کا خیز کیا ہے کیا کوئی سرکار ملازم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزار سکتا محکمہ تعلیم کے اس اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے پیارے دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند دائی ہوگی اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کریں اور کونل پر موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں شکریہ اللہ حافظ